اسلام علیکم اینڈ ہائے والکم ٹو میرے چینل جوبز ہاؤس ایک بار پھر سے میرے چینل پر آنے کے لیے خوش آمدید جیسا کہ میرے پرانے ویور جانتے ہیں آپ کو جہاں پر مل سکتی ہیں بہت ساری جوب کے لیٹڈ معلومات جیسا کہ پاکستانی جوب کے لیٹڈ معلومات اگر آپ کو چاہیے جیسا کہ گورنمنٹ ہوں یا پرائیویٹ ہوں کسی بھی قسم کے جوبز ہوں آپ کو یہاں پر ایزیلی اس کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں اور اسی طرح آنسکیل جوبز جن لوگ پاس کوئی سکیل نہیں ہے اس کے باوجود بکے جوب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں بھی ریٹیل ملتی رہتی ہیں اور اسی طرح ویزا سپنسٹر شیب گارڈ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ ویزا سپونسٹر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کس کنٹری میں آویلیبل ہیں تو یہاں پر آپ کو ساہی ریٹیل ملتی رہتی ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ازیلی پہنچ سکے تو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تو میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو بینہ دیر کیے چلتے ہیں ہم آج کے ٹوپک کی طرف جی ہاں تو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں فوڈ پیکنگ جو بین یرمنی ٹوٹنی ٹوٹنی ٹری اپلا ہے یعنی کہ جرمنی میں فوڈ پیکنگ کی جوب آویلیب ہلے ہیں جو لوگ اس کے خواہش مند ہیں جو لوگ اس میں جاب کرنا چاہتے ہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اچھا موقع ہے کہ وہ اپلائے کریں یہاں پر کوئی ریٹیل دیئے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جس کو فوڈ پیکر کی ضرورت ہے جو ایک اچھے طریقے سے سامان کے ریسپی جو بیکز ہو گئے رہے ہیں ان کو چیزی کی سے تیار کریں اور ہم ملکم کرتے ہیں اگر جرمن لوگوں کو جرمن کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم تلاش کر رہے ہیں جو آئیں ہوں ہمارے کمپنی کا حصہ بنیں تو یہاں پر جوب دیٹیل ہے ہائیلنگ کون کا رہا ہے یہ جی گوڈ بینک ریسٹورنٹ یہ ریسٹورنٹ کا نام ہے اور اس طرح سے یہ کولیفیکیشن کرنا چاہیے کومیٹرک یا بارہ پاس ہونا چاہیے پرائیوٹ جوب ہے پارٹ ٹائم ہے اس میں فل ٹائم بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو چار گھنٹے ہے جی ڈیوٹی اس طرح سے آپ کو چھے سو سے آٹھ سو یورو جو ہے پر منت دیے جائیں گے لوگیشن کے آجی برلین میں ہے جرمنی میں یہ جوب آویلیبل ہے تو آپ کا ٹاسک ہے آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ کو کوکنگ کے جو باکسیں ہیں اور ریسپیز ہیں ان کو جو ہے ان کو اچھتکے سے پیک کرنا ان کو صاف کرنا اور اس کو بھیجنے کے لئے تیار کرنا ہے اور اس طرح اس طرح اور جو ہے آپ کا ایک اچھی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے آپ کے ذمہ داریاں جو ہیں کو خوب طریقے سے نہیں بھانا آنا چاہیے اور اس طرح سے صاف ستری کوکنگ اور روم اور اس طرح سے آپ کے جتنی بھی ڈیلیوری پروڈیکٹ ہیں ان کو ریڈی کرنا آپ کے ذمہ ہوگا ریکوارمنٹس کے ہیں آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے تو اس کی ڈیلیوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں رویٹس کے ہیں جو رکارب ضمیع ہے کہ آپ کو کھانے کوچھتے دیگر جیسے بھالنا اور اس کو صرف کرنا اور اس طرح سے اس کو چطریقے سے مہمارہ تک پہنچانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا آپ کو یہ سب چیزیں آنی چاہیے یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں یہ آنی سان ہی کر سکتا ہے یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کی اپنی خود کی صفائی رکھنا اور اس طرح سے کھانے کی صفائی اس کی دیکھ بھال کرنا اور یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں آپ کے اپنے بینیفٹ کیا مل سکتے ہیں جی آپ کو ہاں پر کیا فوائز مل سکتا ہے یہاں پر آپ کام کرنے کے لیے حاد سے تو میں آپ کو بتا دیتا پار ٹائم جوب ہے جی آپ کو بھی اس سے تیس گھنٹے جہاں پر بھی کام کرنا پڑتا ہے اور یہ بالکل سٹینڈ ورک ہاؤس آفٹر نون یعنی کہ آپ صبح بھی کر سکتے ہیں اور دوپیر میں بھی شامل بھی کر سکتے ہیں اور دوپیر میں بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک اپن اور انٹرنیشنل جو ہے ٹیم کے ساتھ ہم کام کرنے والے ہیں اور تو آپ اپلائے کی طرح سے کر سکتے ہیں جو یہاں پر یہ بٹن دی ہو آپ ازیلی یہاں پر جا کر کلی کر کے مزید مرکم آ لے سکتے ہیں اور اپلائے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آج جو جوب تھی جس کے بارے میں نے آپ کو ڈیل بتا دی ہیں مزید اس طرح سے جوب کے لیے پاکستانی جوب کے ڈیل حاصل کرنے کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس طرح سے جوباتے رہتی ہیں میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں تو تاکہ آپ تک کے دلی جتنی بھی جوب کی لیٹ ورن ماتبہ آپ تک پہنچ سکیں تو تب تک کردے اجازت تھانکس اور واشنگ اللہ حافظ